بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو آل نائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں بجو امید ہے سب ایر فیرے سے ہوں گے اور اپنی سٹیڈیز کو جو ہے اچھی طریقے سے آپ لوگ جو ہے جاری کی ہوگے تو شروع کرتے ہیں بچے مضبون ہے ہمارے پاس مطالع پاکستان برائے باروی جناب ہمارے پاس جو باب ہے وہ دوم ہے اور ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے ٹیلن گزشتہ سبب جو ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تقسیمہ ہند کا منصوبہ تین جو تنسو ستالس کو جو منصوبہ تھا اس کے بارے تھا پڑھا تھا یہ تو ہمارا پیلیس لیکچر ہے تو آج ہم شروع کریں گے ہمارے پاس ہے باب دوم اسلامی جمہوری پاکستان کی تدائی مرسائل اس سے پہلے جو ہم نے چمپ پڑھا تھا یعنی باب اول جو ہم نے پڑھا ہوا تھا اس میں پر اسلامی جمہوری پاکستان کا قیانی یعنی کیسے پاکستان جو ہے وجود میں آیا کن کن مرحلات سے گزر کر کن کن حالات سے گزر کر جو ہے پاکستان وجود میں آیا ہے ٹھیک ہے نا یعنی وہ سارے ایمین جو نے ہم نے پڑھے اب یہ ہمارا جو ہمارا چپٹر ہے اسلامی جمہوری پاکستان کے قیدائی مسائل تو یہ ہمارا جو چپٹر ہے وہ کس کے بارے میں ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کو شروع سے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا بلکل انیشیل برابلم جو تھی وہ کون کون سی تھی ٹھیک ہے نا وہ ہم نے اس میں پڑھنی ہے تو تدریسی بطاست کی طرف آتے ہی ہیں سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے اپتدائی مسائل ٹھیک ہے نا یعنی سب سے پہلے ہم نے اپتدائی مسائل میں سے ہم نے ریکلیف عوارڈ پا پڑھنا ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے جو ہے نائجائز جو ہے یعنی ان ایکو انٹسویشن پاکستان کو مہاجرین کا کیا مسئلہ ہوا تھا یعنی پاکستان کے میں جب سارے ہندوستان سے مسلمان یہاں پر شفٹ ہوئے تو وہ کس حال اپنے تھے ٹھیک ہے نا اساسوں کے تقسیم تھی کیونکہ جب ملک ڈیوائیڈ ہوا تو اس کے علاوہ سب کچھ اس نے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنا تھا اسی طرح حجی صاحب آمان کا جو ہے وہ تقسیم کیس طرح کی گئی پاکستان کو کم کن مسائل سے جو ہے وہ ڈالا گیا تھا مہاری پانی کا مسئلہ کیا ہوا تھا اسی طرح جو بیاستے تھی یعنی خاص طور پر حیدر آباد ہو گئی ہے جنگرد ہو گئی ہے جنبہ کشمیر جو تھی وہ ساری سارے بیاستوں میں ان کے مسائل سے پاکستان کو اور ان کو جان موچ کر کہاں پر ڈالا گیا یہ ہم نے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد ہم کریں گے قائدیزم کا قصور پاکستان یعنی جو انہوں نے قصور کیا تھا اس کے بارے انہوں نے کیا کہا کہ ان کا جو ویژن تھا اس کے بارے میں پھر ہم نے پڑھنا ہے مہاجین کی آباد کاری اسی طرح پر ہم لوگوں نے پڑھنا ہے خارجہ پولیسی کے رہنمہ حصول تو اچھا پہلے ہم بات کریں گے خارجہ پولیسی خارجہ پولیسی ہوتی کیا چیز ہے چیز ہے نا یعنی فورن پولیسی وہ ریلیشن جب ایک ملک اپنے دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے تعلقات بنانے کے لئے جو رسول بناتے ہیں جو روز بناتے ہیں جو ایک طریقہ کار بناتا ہے پولیسی بناتا ہے اس کو ہم حرزہ پولیسی کہتے ہیں یعنی فورن پولیسی تو وہ کیا چیز ہے اسی طرح مسائل کے حل کے جو ذرائع ہمیں پہنسی ہیں رہنمان کی خصوصیات کیا ہوگی ہیں اسی طرح گفتشنید و مراد کے چیز بھی ایمان اتحاد اور تنظیم کیا ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا تھا یہ ہمیں پڑھنا ہے تو یہ تو بچہ اس کے تدریسی مقاصد تھے اب آتے ہیں ہمیں باپ کی طرف باپ دونوں کی طرف باپ دونوں میں مارک حاصل سے پہ رہے ہیں سامی جبری پاکستان کے قدائی مسائل وہ کہتے ہیں جب پاکستان آزاد ہوا تو بہت بھی کوشوں کے نتیجے کے بعد یہ آزاد ہوا ہے پاکستان جب آزاد ہوا بھی بہت بڑا کانامہ ہے کیونکہ نئی ریاست جو ہے مسلمانوں کی نئی ریاست دنیا کے نشے پر مسلمانوں کی سب سے بڑی مملکت دی بلیسا یہ پاکستان کے مسلمانوں کی مسلسل کوششوں اور ان تک جو ہے وہ انگیند برمانیوں کا یہ سمر تھا چھیک ہے نا کہ کروڑا مسلمانوں کا اقزاد ملک اقزاد ملک میں سانس لینے کا موقع فرام ہوا تھا ہاں پاکستان کا قیام جو ہے یہاں کے بلشنگو کے لئے ایک نئے امتحان کا آغاز بھی تھا یعنی ایک طرف ایک ملک ازاد ہوا دوسرے طرف میں ایک نئے امتحان سے ان کو جو ہے وہ دو چار ہونا پڑا کیونکہ متحدہ ہندوستان کی اگر مسلمان باری جو تھی اور خاص طور پر آل انڈینیشل کانگرس جو تھی وہ قیام پاکستان کے سخت مخالف تھی انہوں نے کبھی بھی دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا بلکہ قیام پاکستان کے مخالفت انگریز و قرآن بھی آخری تک جو ہے وقت تک کرتے رہے ہیں تو اسی طرح جو ہے پاکستان جب بنا تو بہت زیادہ مشکلوں سے بنا ہوا ٹھیک ہے نا جب پاکستان نے قیام حقیقت بند کا سامنے آنے لگا تو کانگرسی جہنماؤں اور ہندووں کی انہوں نے پہلے سے پاکستان کے حلاف ایک سازشوں کا جال بچا دیا تھا ٹھیک ہے نا حقیقت یہ ہے کہ کانگرسی جہنماؤں صرف خانہ جنگی کے حون سے پاکستان بننے پر راضی ہوئی تھے تاہم وہ چاہتے تھے کہ پاکستان مسلمانوں کی تو اتنے مسائل مول جا دیا جائے اتنے مسائل مول جا دیا جائے کہ وہ گبرہ کر گیا پہ ہندوستان میں شامل ہو جائے شامل ہونے پر مجبور ہو جائے انہی ارادہ کے تحت انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے اس مغایدہ موقع تب کے لیے مسائل کام بہت جو ہے کرا کر دیا تھا کچھ مسائل تو پاکستان کو بیسے میں ملے ان شروع سے ہی ملے ٹھیک ہے نا لیکن ہندو نے ان مسائل کو جو ہے مزید ہم نے کے لیے دنا دیا تھا بہت ہی زیادہ بیچیدہ بنا دیا تھا اور ان کو سوچ کر دے میں ان کو کافی ٹائم لگا ٹھیک ہے کن کن مسائل سے دو چار ہونا پڑا وہ ہم نے آگے پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریکٹی افٹ اوارڈ کی ٹھیک ہے نا دے انڈین ایک مینٹی ایفٹ سیوڈ سیوڈ کاملنے ازادی ہیں چکہ ہمارے پاس اس کی مطابق پنجاب اور منگل کی تقسیم جدی اور حد بندی کے لیے دو حد بندی کمیشنوں یعنی پانڈری کمیشن کا قیاب جو ہے عمل میں لائے گیا تھا دونوں حد بندی کمیشنوں میں پاکستان اور ہندوستان کے دو دو رہنما جو ہے وہ شامل تھے اور سرسائرن ریڈ کلیف جو تھے وہ ان کمیشنوں کے سربراہ بطارہ کی گئے تھے یعنی ایک تب ہندوستان کے جو ہے کچھ رہنما نمائندے تھے دوسرے تب جو ہے پاکستان کی تھے بیشن سرسائرن ریڈ کلیف جو تھے وہ ان کے ہیڈ تھے کہ اگر دونوں میں سے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو پھر سرسائرن ریڈ کلیف جو تھے انہوں نے آخری فیصلہ کرنا تھا پنجاب حد بندی کمیشن میں پاکستان کی نمائندگی جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر نے کی جبکہ اسی کمیشن میں ہندوستان کی نمائندگی جسٹس مہر چرم مہاجن نے کی اور جسٹس تیجہ سنگھ نے کی اب بنگال حد بندی کمیشن میں پاکستان کی نمائندگی تھی وہ ابو سارم محمد اکرم اور س اے رحمان نے کی تھی جبکہ اسی کمیشن میں ہندوستان کی نمائندگی جو تھی سی سی رسپاس اور بی کے مکروجی نہیں کی تھی بنگال کے طرح سے یہ لوگ شامل تھے اور اسی طرح پنجاب کے لگوں سے یہ لوگ شامل تھے ریکن بحیثیت سربراہ حد بندی کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ ممبران کے درمیان اختلافات کے صورت میں آخری فیصلہ وہ خود کرے گا ٹھیک ہے نا یعنی اگر دو طرح سے جو وہ فیصلہ نہ ہو سکتا تو پہ آخر فیصلہ کس نے کرنا ہے ریڈ کلیف نے کرنا ہے صحیح تو پتہین کرتے ہو جب ممبران کے درمیان اتفاق کرائے نہ ہو سکتا تو ریڈ کلیف نے اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جاری کر دیا تھا پاکستان میں خلاف انہوں نے فیصلہ کیا تھا سرحیدی کمیشن کے وہ فیصلہ جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کی گئے تھے وہ درزے ہیں وہ کون سے ہیں زلہ گوداسپور مسلم اکثریتی والا علاقہ تھا ٹھیک ہے یہ اپنے ساتھ موٹ کر دے جائیں زلہ گوداسپور مسلم اکثریت والا علاقہ تھا لیکن اس کو ہندوستان میں شامعین پر دیا گیا تھا پٹان پور جو زلہ گوداسپور کی واحد ہندو اکثریت والا علاقہ تیسی تھی یاد رکھئے گا پٹان پور جو زلہ گوداسپور میں واحد جگہ تھی جہاں پر ہندو اکثریت تھی وہ والا علاقہ تیسی جو ہے جگرہ فیل یہاں سے بہت اہم تھی مشرقی پنجاب اس کی شمولے سے ہندوستان کو کشمیر تک جو راستہ ہے وہ مل گیا تھا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے منہ نے کو شکتہ دیا تھا اگر پڑے زلہ کی عبادی کا سادہ حصول مساملہ رکھا جائے تو اس لحاظ سے گوداسپور میں تیسی پٹان پور مغربی بنجاب کا حصہ بن جانا تا ٹھیک ہے نا بن جاتا لیکن پٹان پور کی جو ہندو اکثریت والی عبادی کا بہانہ بنا کر یہ تیسی ہندوستان کے حوالی کر دی گئی اسی طرح یہ علاقہ ہندوستان کو دیکھ کر اب بچ سر بھی ان کے حوالے کر دیا گیا زلہ عبادی تحصیل بڑھالہ کی جو عبادی تھی اس کی ستر فیصد مسلمانوں پر مشتمل تھی اب جب دوسری والی پر تحصیل تھی اس کی ستر فیصد مسلمانوں پر مشتمل تھی اور پاکستان کے ساتھ جگراتی آئی لحاظ سے بھی وہ ملی ہی تھی ٹیکنہ زلہ کی جو عیسائی عبادی ہے انشاءاللہ کیسو ہیں اور مخصوص طب کے بھی پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے لیکن وہ بھی راضی تھی لیکن انگریز اور ہندو کی پر جو ہے گر جو نے پاکستان پر علاقہ سے محروم کر دیا یعنی یہاں پہ بھی پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ نائم صافی کی گی فیروزپور اور زیرہ زیرہ کی جو تحصیلیں بھی تناسہ بھی جسٹس منیر ان تمام علاقہ پر بحث کرنا چاہتے تھے لیکن ریڈ کلیف نے ان سے کہا کہ فیروزپور اور زیرہ کی جو تحصیلیں ہیں اظہار جو ہے پنجاب میں کیا کیا کہتا ہرپنڈی کمیشن نے مسلمان رہنماؤں نے بعد میں مختلف اوقات میں کیا چوتی سپریل انیس سو اٹھاون یا نیمین فکی ایک تو مہربی پاکستان ہائی پورٹ کے سامنے جو ہے بیان دیتے ہوئے جسٹس دین محمد نے کہا کہ سارے ریڈ کلیف نے فیروز پور سے روز پور ایڈ ورس اور کچھ علاقے جو ہے جوسرے علاقے پاکستان کے حوالے کر دیا ہے لیکن بعد میں ہرپنڈی ایوارٹ ابلی کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے اس بات کی پستی جو ہے وہ بعد میں ہرپنڈی کمیشن کے دوسرے مسلمان رہنماؤں جسٹس محمد منیل نے بھی کی تھی ٹھیک ہے نا اولہ نے جو ہے بائیس اپیر انیس سو سارے پر تخیر کے دوران اولہ نے کہا کہ ریڈ کلیف میں بہت واضح فاظ مجھے بتائے کہ روز بھو زیرا اور حضر کی جو تین تحصیلے ہیں پاکستان کی حصے میں آ رہی ہیں اس لیے غیر سروری ہے کہ یہ کاملہ اس کے ساتھ زیرے بحث لائے آ جائے یہاں تبھی جو ہے ہم نے دیکھنا ہے آگے کہ ریڈ کلیف ایوارٹ کا جو مسابقہ تھا وہ لاؤڈ مانڈ بیٹن کو نو اگست کو حوالے کر دیا گیا یہ چیز بہت امپورٹن ہے یہاں زرستے آگا کیجئے گا انہوں نے کہا تھا ہے ریڈ کلیف جو ایوارٹ کو مسابقہ تھا وہ لاؤڈ مانڈ بیٹن کو جو ہے نو اگست کو حوالے کیا گیا جبکہ مانڈ بیٹن نے اس کا اعلان جو ہے وہ سترہ اگست کو کیا گیا سترہ اگست کو کیا گیا تھا ریڈ کلیف کے غیر تبدیل شدہ ایوارٹ میں فیروز بھو روزیرہ کی جو تحصیلے تھی مغرب پنجاب وہ پاکستان میں شامل تھی لیکن تبدیل شدہ ایوارٹ میں یہ علاقے جو تھا وہ مشرق پنجاب بہارت تبیئے گئے تھے شباہ زاہد کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہے وہ نو اگست سے سترہ اگست کے ترمیان کی گئی تھی مطلب اس میں چینجنگ سپی گئی تھی بنگال میں اہم اور متنازہ علاقہ جتا وہ اکوئی کرتا تھا یہ نہ سے سو صبح بنگال تدعوی خلاقہ تھا بلکہ یہ سنتی تجارت تعلیم ناقص کے علاوہ اہم بندرگاہ بھی تھی یعنی یہ بہت ہی زبردست قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں انڈسٹریل ایلیا بھی تھا تجارت کے لحاظ سے باقی زبردست تھا اور سال میں تعلیمی لحاظ سے بھی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھی اور بندرگاہ بھی تھا یعنی تجارت کے لیے بہت زیادہ موضوع تھا ایک طرف انہوں نے کہا کہ کلکتہ شہر میں مسلمان جو احصریت تھی اس کو جو ہے بعد میں شفت کر دی گئی مسلمان کل تعداد جو تھی وہ ایک آبادی کا چھتائی حصہ جتا گتا دیا گیا تھا یعنی ایک طرف کلکتہ شہر میں مسلمان کل آبادی کا احصہ جو ایک چھتائی حصہ تھا اور شہر کے نوائی علاقے جو میں کلکتہ کی شہری زندگی و بندرگاہ کا اہل حصہ ہے تجارت کے لئے مسلمانوں کی احصریت اسی طرف کلکتہ شہر کا بڑا مخصوص تب پر ان بھی یعنی تب کو پر بھی شہر کی کیس پر مشتمل تھا جن کا مسلمانی کے ساتھ صوبائر ہندوستان کے ہندوستان کے سیاسی محاضر پر اتحاص تھا لیکن اس کے باوجود نہ صرف کلکتہ کو ہندوستان کی آبادی دیا گیا بلکہ مسلم احصریتی زلاجات مشہر آباد اور نادیہ کو بھی ہندوستان پساندیا گیا گیا اور یہ تقریبا پانچ سو مربع کلومیٹر تھا جو علاقہ ہے جو کہ تین اشاریہ پانچ میلین مسلمان آبادی پر مشتمل تھا جو عرضی توفر مشہر کی بنگال کے انتظام کا حصہ تھا کو مشہر کی بنگال سے لیتا تھا کہ مغربی بنگال کے ساتھ جو ہے اس طرح دونوں حدود کی مشہر کے غیر منصفانہ خیصلے ہیں جو بلکل غیر منصفانہ تھے کسی لیے خاصے بھی حساس پر سوزش کا شکاہ ہوئے ہیں جس سے دیانتداری بہتداری کے تمام حصول جو ہے بلائیتا بلدی ہیں اسی طرح ہم آتے ہیں بات کریں گے انتظام امہوں کو جو مسئلہ ہے جس کم کہتے ہیں administrative problem وہ کہتا ہے کہ ناک مہبیجن کی جو ہندوستان آمد دی ہوتی ہیں جو منصفے کے علاوہ اعلان کے درمیان میں جو ہے تقریبا اہائی ماہ کا جو ہے ارساد ہوتا ان چند مہیر میں پاکستان بننے اور ہندوستان کی تقسیم کرنے کو فیصلہ کیا گیا تھا ایک ادازے کے مطابق یہ جل بازی انگریزوں ہندوز ہندو کی جو ہے ملی بغتی ان کا حیات ہے کہ ایسے حالات میں پاکستان کا ریان بائیدار ثابت ہوگا اور جل ہی پاکستان کو مسائل اتنے دیر ہی جائیں گے کہ وہ اس میں ختم ہوتا رہے جائے گا جب تقسیم ہند کی مسئلہ کے اعلان ہوا تو جو علاقے پاکستان کی حصے میں آئے وہ کم ترکی آفتہ اور اس ماندہ تھے پل پل غیر ترکی آفتہ تھے اور تو اور اس موزائے تھے پاکستان کے پاس ملک کو چلانے کے لیے موضوع دارو خلافہ تک موجود نہیں تھا اس میں یعنی کیپیٹل تک موجود نہیں تھا یعنی جہاں پہ ساری حکومتی مشینری جو ہے ڈالا جاتا ہے آپ کو پتا ہے نا کیپیٹل کا مطلب ہوتا ہے یہ دارو خلافہ دارو حکومت ٹھیک ہے جہاں پہ حکومت کے ساری انتظامی جو مشینری ہوتی ہے وہ جو ڈالے جاتی ہے جہاں پہ ملک کو چلانے کے لیے جو ہے پورا بندبس کیا جاتا ہے انتظامی موضوع کے چلانے کے لیے صرف کراچی کا شہر جو تھا وہ ہی تھا جو کسی بھی لحاظ سے ملک کے دارو خلافہ کے لیے موضوع نہیں تھا یعنی سٹوٹیبل نہیں تھا پاکستان گنے کے باہر شہر کراچی میں صرف کاری ملازمین کے لیے دفاتر تک موجود نہیں تھے روزنگرہ جو دفتری زوریات کی جو شیعہ تھی وہ بھی انتظامی کھل لگتی یعنی جو ایڈمیسٹریٹیف یا آفیچ بار کی جو چیزیں ہیں سٹیڈیز وغیرہ ہیں وہ بھی بلکل نہیں کھل کے پاس انتظامی مو جلانے کے لیے جو ہے سرکار ملازمین بھی بلکل ناپریدے یعنی ان کے پاس لتنا خاص جو ہے وہ تطلبہ نہیں تھا خاص طور پر اہم انتظام اہدو پر تو ملازمین کی شدید کل لگتی اصل میں متحدہ ہندوستان میں تمام اہم انتظام اہدو پر جو ہے بغیر مسلم اور ہندو تائناتے جو قائم پاکستان کے بعد ہندوستان چلے گئے تھے اسی طرح اس ملک کو بہت زیادہ ایڈمسٹریٹیو لحاظ سے بھی پابلم کا سامنا کرنا رہا اسی طرح اس موزائدہ ملکہ دن پاکستان کو سرکاری و غیر سرکر ناظمین کی قلقہ شدید سامنا کرنا پڑا تاہم ان دشوار تدری مشکلات کے حال باوجود سرکار ناظمین نے احمد نہیں ماری اور قائدیز مطلی جنہ کی والوالا انگیز خیادت میں تمام مشکلات کا ڈرک کا مقابلہ کیا اور تدریش ان مشکلات پہجل قابو پا لیا تھا اگر بات کریں کہ محاجرین کا مسئلہ ٹھیک ہے تقسیمہ ہمستان کے مسئلے کے تھے خال واضح ہونے کے ساتھ ہمستان کے مسئلے میں اقلیت صبح میں ایک بہت سوچی سمجی پلان کی گئی تھی یعنی سوچی سمجھے مسئلے کے طرح کتوغارت شروع کر بہت زیادہ کتوغارت کا سمجھے برپا کر دیا گیا تھا اس ٹھیک ہے ان حالات نے مسلمان کے پاس سوائے پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کے اور کوئی چاہرہ ہوئی ہی تھا چنانچہ لبوں کی تعداد میں مسلمان محاجرین پاکستان کی طرف آنا شروع ہوئے تو ان میں سے بہت زیادہ مجوری پاکستان پاکستان پہنے پاکستان پہنچے ان کے پاس کچھ نہیں موجود تھا ان بہت شمار افراد اپنے عزیز و عشتدار پہنے دے کر آئے تھے بلکہ ان کو نفسیاتی نکالنے کی بھی اشیر ضرورت تھی ان محاضرین کے بات کاری پاکستان جیسے ملک بہت بڑا چیلنج تھا یعنی بہت بڑی چیلنج سے ایک نا ہمیں شروع میں پڑا تھا کہ پاکستان آزاد ہوا بہت بڑی نئے امتحان سے اس کو گزرنا پڑا تاہ پاکستان باسیوں نے بڑے حوصلے اور حمد سے مقابلہ کیا محاضرین تکبال کے غرص تکردی عظم محمد لیتنا بزاتے خود لاہور تشریف لائے اور محاضر کو حوصلہ بلند کی اور ان کے عبادت کی نکرانی ہی یعنی ان کو حوصلہ دیتے رہے کہ انہوں عمد نہیں ہارنی اسی طرح ہم بات کریں گے ہمارے پاس اساسوں کی تقسیم ہے اساسوں کی تقسیم وہ بھی ضروری تھی جب ملک دیوائد ہو جاتا ہے ایک زمین کا دیوائد ہو جاتا ہے تو ہر چیز دیوائد ہونا ہے تقسیم انکستان کے مسئلے کے تحت متحدہ حکستان کی تقسیم کی پاکستان اور بھارت کے درمیان تیپ آئی تیپ بہم بات چیپ کے ذریعے لپن اساسوں میں پاکستان کا حصہ ملیون روپے کرا دیا گیا تھا پاکستان کے بعد بہرہ شروع میں رقم کی ادائیگی میں ٹال مٹھوں سے کام لیتا رہا یعنی کسی طریقے سے بھی راضی نہیں تھا بلکہ ٹال مٹھوں سے کام لیتا رہا لیکن کچھ عرصے بعد دو سو ملیون روپے پاکستان رقم کی سخت ضرورت کی زائر رہا ایک ملکہ ابھی اسٹیبلیش ہوا ہے اسے ہر چیز ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اسے مالی لحاظ سے مشکلات کا سامنا تھا اسے ان رقم کی بہت اشت ضرورت تھی ان حالات محمد گاندی نے بات حکومت پر ڈبار ڈالا کہ پاکستان کا دیا وہ انہوں نے شروع کر دی تھی اور اس کو ختم پنے پر تیار نہ ہوئے جد تک بھارت حکومت نے پاکستان کو اپنا حصہ ادا نہ کیا تاہم بھارت نے پاکستان کی حصے سے یہ کہہ روک دیئے پاکستان سے انہوں کو ادا کرنے سے روک دیئے کہ یہ پاکستان کے پاکستان کے حصے میں بھائی جا ہے اور یہ ہمیں ادا کرنے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو روک لیا ہے تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جو ہم نے پڑھا باب دون کے سب سے پرے ہم نے تدریسی مقاسف تذکر کیا کہ ہمیں اس باب میں کیا کرنا ہے اور یہ باب بان کر سامنے آیا تو امید ہے آپ کو سمجھا دی ہو گی ٹھیک ہے آخر میں ہماری دعا ہے کہ جہاں رہیں خیالی سے رہیں آپ کو بہت شکریہ